میں تو ایک بیس یہ بھی دیکھ رہا تھا امام قسطلانی نے لکھی ہے کہ اخلاق کس بھی ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ہوتے ہیں وہ حدیث لائے ہیں کہ رب جیسے رزق بانٹتا ہے ویسے اخلاق بھی بانٹتا ہے یہ میں اور آپ ہیں جو چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا تو میں کہاں رہ گیا بھی یہ اس کی تقسیم ہے جس کو چاہے جتنی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ اچھا ہی پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھلایا کرتے اور بھلا کے فرماتے مجھے ذرا میرے رب کی یاد نہیں دلا دیتا اور اس کرتے حضور راب کو رب بھولا کب تھا فرمایا نہیں یار تو قرآن بڑا سونا پڑتا ہے اس طرح کرتے تو مجھے تھوڑا قرآن سنا تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں سناتا جاتا وہ روتے جاتے میں سناتا جاتا اور وہ وہ دیر تک روتے رہتے قرآن پاک سن کے دیر تک روتے دیر تک ذوق تھا نا شوق تھا قرآن پاک سے دل لگ گیا طبیعت لگ گئی اور میں نوجوان جو کالیج اور یونیورسٹری کے نوجوان ہیں ان کے ذہن کو اپیل دینے لگاؤں قرآن مجید میرے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ ہے یہ جوانوں ذرا گور کرتا میری بات پر جب یہودی عیسائی بھد مت دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ سے نبی کریم ملک سلام کی نبوت کی دلیل مانگے گا تو آپ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں گے قرآن پاک پڑھیں گے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِي یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے فرمایا معبو بن کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِي تو اس جیسی ایک صورت لاؤ ایک صورت کوئی آج تک لا سکا اگر کافر لانے کے کامل ہوتے تو بدر میں تنواریں لے کے نہ آتے ایک بند نے جرت کی تھی مسلمہ کذاب نماز اللہ تاریخ کہتے ہیں اس نے کہا جی مجھے مل گیا جی قرآن پاک کا مثل وہ آیت ہے نا ملکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں خیاء خبر کیا ہے کھڑ کھڑانے والی یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور واقعی لوگوں کو پتا نہیں کہ قیامت کا منظر سنا ہے دیکھا تو نہیں نا کہنے لگا جی مجھے بھی مل گیا قرآن میں ماز اللہ تمہیں بتاتا ہو کہا ہو کہنے لگا مالفیل کیا ہے ہاتھی تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی تو نیچے سے چیلا کھڑا ہو گیا کہنے لگا بادشاہ بس کر کیوں بیزتی کراتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو پاگل ہو گئے تو کہاں قرآن مجید کا مقابلہ کرنے چلا ہے یہ کو مقابلہ ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کا موجزہ ہے قرآن قیامت تک تمہیں لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جمہوری نظام قائم کر لیا ہے یہ صدارتی نظام آ گیا ہے یہ فلان نظام آ گیا ہے اور تمہارے حکمرانت میں مثالیں تو دے سکتے ہیں کہ وہ نظام بھی ہے یہ نظام بھی ہے یہ یورپ کا ہے یہ امریکہ کا ہے وہاں کا صدارتی ہے یہاں کا پارلیمانی ہے یہ سترمی ترمیم ہے وہ ٹھاروی یہ گورک دھندہ تو تمہیں سنا سکتے ہیں پر کائنات کا کوئی مذہب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ایک کام انہوں نے کیا ہے ایک کام کیا ہے بھلا کیا انہوں نے اس طبقے کا سٹیٹس فڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ جب کسی کا سٹیٹس کم ہوتا ہے تو اس کی بات لوگ ذرا مشکل سے سنتے ہیں سمجھا رہی ہے میری بات کی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ ایک نفسیاتی اثر ہے دیکھئے گا نفسیاتی انسان کچھ چیزوں کو نفسیاتی طور پر قبول کرتا ہے آپ چلے جائے آج ڈاکٹر کے پاس آپ تھے کسی نے کہا کہ جناب آپ وہ نہور نیشنل ہسپیٹل جائیں ڈاکٹر ہسپیٹل سب سے مہنگا او پی ڈی میں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا آپ تشریف لے گئے آپ کو پتہ جلا کہ فیش ہے پانچ ہزار ڈاکٹر کی اور جب آپ پہنچے تو اس کے پی اے نے بتایا کہ آپ کا نمبر ہے فوٹی ون اکتالیسوں نمبر ہے آپ کا اور جب آپ نے دیکھا تو کاریں کاریں تھیں لوگ بڑے امیر کبیر توجہ ہے میری بات پر کوئی نہیں آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اب آپ نے دیکھ لیا کہ اکتالیسوں میرا نمبر ہے چالیس بندے اور بندے بھی تگڑے اور فیش بولیے جب آپ بیٹھیں گے نا تو پہلا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاکٹر کو بڑا تگڑا ہے ایسے ہی ہے صحیح کہہ رہا ہوں پتہ نہیں اب تگڑا ہے کہ نہیں اب کیا پتہ کہ اس کی دوائی سے ارام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا اب وہاں لوگ نا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے میں چار دن باہر رہتے ہیں ملک سے دوبئی میں بیٹھتے ہیں سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں مختلی ممالک میں جاتے ہیں چار چار دن اور وہ جب کسی مریض کو کہتے ہیں میں چار دن وہاں رہا کیا ہوں تو اور پراشر پڑتا ہے یار اتنا قابل بند ہے وہ چار دن ادھر بھی بیٹھتا ہے ایک اور میں کبھی کبھی نہ اتراز کرتا ہوں کبھی کبھی کچھ چیزوں پر بڑی مجھے دکت ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے لکھوایا ہوتا ہے کہ مفت تعلیم آسل کریں مدرسے کی فری آ جائے نفسیاتی اثر ہی نہیں پڑھتا قوم پہ قوم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کیوں اس لیے کہ وہ کاری صاحب جو کمیسٹری کا استاد تھا وہ تو پانچ ہزار مانگ رہا ہے لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا کمیسٹری کا استاد بائیوں کا استاد فیزکس کا استاد اور میتھمیٹک یہ بھی دعا کریں کہ اسے آتا ہو آمین تو کہہ دے مشکل سبجیکٹ ہے کم لوگ کو آتا ہے وہ پانچ ہزار روپیہ لیتا ہے اور اس کی اکیڈمی میں سٹوڈنٹ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے شام کو کاری صاحب کو دیتے ہیں ڈیڑھ ہزار روپیہ آپ نراض ہو جائیں گے لیکن بات بڑی صاف ستری ہے اور وہ بچارے سائیکل لیکھ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر سے ہواہز آتی ہے اخو کاری صاحب تو اندر سے نہ یاد نہیں ریا بچے نے نان کے گئے نے کاری صاحب کہتے ہیں دوبارہ کعبہ ہونکہ دے وہ تو سی لال ہے جی اگر آپ اپنے بچے کو صویرے چھوڑ دیں جاتے ہیں مسجد اور آپ اپنے کاری صاحب کو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائس بورڈ آپ نے آگے رکھا ہے اچھا نہیں ہے میں ابھی یہ کرسی میں نے دیکھی ہے تو یہ میرے آق میں اچھی نہیں تھی اس لیے کہ میں جس طریقت کا میں ماننے والا ہوں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لئے کرسی رکھی گئی تھی ریلوی اسٹیشن پہ آپ رکھے تو تو کرسی بڑی تھی تو حالہ حضرت فرمایا نہیں بھئی یہ کہیں تکبر نہ پیدا کر اس کو ہٹا لو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب یہ کرسی اگر آپ اپنے خطیب صاحب کے لئے یا مدرس کے لئے رکھیں جو آپ کے بچے کو ناظرہ پڑھاتا ہے اور آپ اس کو کہیں آپ تو کاری صاحب کو سوٹ بھی ستائیس میں والے دین دیتے ہیں تاکہ کوئی درزی سی ہی کہی نہ دے ایسا نہ نہ ہو کہ وہ پہن کے ان سے بھی بڑے شکویں ہیں وہ علیدگی میں کروں گا وہ ہیں یہاں بھی کچھ معاملات ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں اگر امام اکسائی کو حارم رشید کہتا ہے کہ میرے گھار آ کے بچے کو پڑھاؤ عدیث پاک تو امام کسائی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے تیرے گھار آ کے نہیں پڑھا سکتا اسے رسوانی کروں گا جہاں گریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے اس کے لئے آنکھیں کھول گئیں کہنے لگا جہاں بس میں بھی جہاں چلے